سونے کا بچڑا اس کے بعد مینڈک والا موجزہ شروع ہوا مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقوہ موں میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا اس کے علاوہ خون کا موجزہ یہ پانچوہ موجزہ تھا اس کے سامنے فیرون بے بس ہو گیا ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا مصری کسی کھویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا اسی کھویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے وہ ان سے پانی مانتے جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراں خون میں تبدیل ہو جاتا اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا سب لوگوں نے یہ موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشا نو عدد موجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے حق کو جھٹلاتے ہی رہے سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنغسلن معک بني اسرائیل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اَلَىٰ اَجَلِنْهُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے آہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی آدھشکنی کرنے لگتے آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلَا کہ رات و رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے چل چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریخی میں نکلے وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے رات کی تاریخی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فیرون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا ان کی تعداد چھے لاکھ کے قریب تھی یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے فلسطین کی طرف چھے لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی فیرون کو صبح صویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا ہماری غلامی کون کرے گا اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورت الشعراء آیات ستاون تا ساٹھ میں فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس فیرون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے یعنی فیرون طلوعِ آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے باہرِ احمر کے ایک کنارے پہنچے باہرِ قلزم باہرِ احمر ہی کا ایک کنارہ ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ فیرون اپنے لاو لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا سامنے تھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فیرون اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورة شعرہ آیت 63 میں فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْطٍ كَالْقَوْدِ الْعَظِيمِ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا آسا مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر لاتھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یعنی سمندر کے اندر خوشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا سورة طاہ آیت 67 میں ہے کہ تُو رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے اب جو ہی فیرون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فیرون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس کے ساتھی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فیرون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سورہ تاہا میں فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَا فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا اللہ تعالیٰ فیرون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ اِذَا عَذِرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب دوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا آل آن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَهْ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تُو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تُو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ باد والوں کے لیے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے فیرون کی لاش آج بھی احرام مصر یعنی مصر کے اجائب گھر میں موجود ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فیرون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے موں میں کیچر ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے لیکن اس کے موں سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجہ کر رہی تھی سمندر پار آنے کے فوراں بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینہ میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا اللہ تعالیٰ سورة العراف آیات 138 تا 140 میں فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسی جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں 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 جہانوالوں پر فوقیت دی ہے قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراں ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتقب ہو رہے ہیں فران اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ تور پر پھر تشریف لے جنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبلِ تور پر آئیں وہاں تیس راتیں گزاریں یعنی مکمل ایک مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ تور پر جا پہنچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتابِ الٰہی تورات حاصل کر سکیں بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے ظاہر ہے اتنے بڑے حجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّنِ تَغْضَا اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کونسی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تُو راضی ہو جائے کوہی تور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاسد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا بنی اسرائیل زلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے لیکن ان کے دلوں میں شرک و بدپرستی کے پرانے اثرات باقی تھے یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بدپرستی کا مطالبہ کر دیا تھا لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں تو اللہ تعالی نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ تور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکامِ الٰہی کو حاصل کرنے کی کما حقوہو تیاری کر سکیں پہلے مدت تیس دن مقرر ہوئی تھی اور پھر چالیس دن ہو گئی جیسا کہ سورة العراف آیت ایک سو بیالیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تیس راتوں کو پورا کیا سون کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالی سورة العراف آیت ایک سو بیالیس میں فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ حَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے انتظامی معاملات کے لئے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے یعنی اپنے بھائی حارون کو جو اللہ کے نبی تھے ان چالیس ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا اللہ تعالی بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی سورة النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور موسیٰ سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و حمت نہیں کہ وہ باری تعالی کو دیکھ سکے جیسا کہ سورة الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَمِيرُ اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے حدیث میراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رعیتہ رب کا یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا تھا نورن انا اراہو یعنی وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تُو مجھے نہیں دیکھ سکتا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور وفی روایت النار لو کشفہا لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا بارک بین اور باخبر ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورة العراف آیت 143 میں فرماتے ہیں لن ترانی ولیکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبتو الیک وانا اول المؤمنین تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکوگے پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرص کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا جس پہاڑ پر اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تھی وہ تور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالی کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا چنانچہ آپ ہوش و حواظ قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہمکلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے تو جو کچھ میں نے تمہیں آتا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ اتا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات اتا فرمائی اللہ تعالی سورة العراف آیت 145 میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا یہ تختیاں کس چیز کی تھی اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخص کر لیے ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی سورہ تعاہ آیت پچاسی میں فرماتے ہیں فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بھاکا دیا موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا اللہ سے ملاقات کی مدد پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درد تھی اسی کو تورات کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طوحہ آیت 86 میں فرماتے ہیں فَغَجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَا پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے قوم پر جب تیس دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے حارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جب تم مصر سے چلے تھے تو کپکیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے باز پر ادھار تھی اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں اس لئے تم ایک گہرہ گڑھا کھو دو اور جو مال و اسباب زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو چنانچہ اسی طرح کیا گیا اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے لیکن پڑوسی ہونے کے ناتے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی حارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تُو اسے پھینگ دے یہ کہنے لگا یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں حارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرتِ الٰہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچھڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا اس میں روح نہیں تھی لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر مو سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ سورہ تاہا آیت 86 میں فرماتے ہیں فردع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم یعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے موسیٰ علیہ السلام صرف دس دن تاخیر سے پہنچے اور ان دینوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی بس چند افراد اس سے باز رہے انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں وہ تیس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو پھر بھی انتظار بہتر ہے اس طرح وہ ٹھہرے رہے تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے حارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہائید غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم دس دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے کیا اللہ کے غزب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ تاہا آیت ستاسی اور اٹھاسی میں آیا ہے قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القسامری فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِي کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھرہ نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بدھ بنا ڈالا اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچھرے کے بارے میں فرماتے ہیں اَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بےوقوفی کا کام کیا ہے وہ بچھرہ جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجہ پر بزد ہو گئے حارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن اس کے باوجود وہ بچھرہ پرستی پر اسرار کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ یا قَوْمِ انَّمَا فُطِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا اَمْدِي قَالُوا لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَغْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرہ دیکھا تو اپنے بھائی حارون پر بگڑے ان کے سر کے بالوں اور ڈاڑھی کو پکڑ کر کھنچنے لگے ان کی طبیعت میں سختی تھی جبکہ حارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے حارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا کہنے لگے اے حارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو میرے پیچھے نہ آیا کیا تُو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا حارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي اِنِّي خَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرُّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اَن تَقُولَ فَرُّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلِ حارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری ڈاڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینج مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا حارون علیہ السلام نے کہا میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بڑھ جاتے ایک گروہ ان میں سے بچھرے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا سورة العراف آیت ایک سو پچاس میں ہے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْذَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینگ دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیدنے لگے حارون نے کہا اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچرے کی پوجہ نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے تو اے میرے بھائی اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے میں یقیناً بے قصور ہوں جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا سامری تُو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تُو نے بچھرے سے آواز نکالی اس نے جو جواب دیا سورہ تاہا آیت چھانوے میں اس کا ذکر یوں آیا ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹھی کی ایک مٹھی بھر لی جب میں نے اس کو بچھرے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برامت ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے مو موڑنے کا ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچھرے کی عبادت کرنے لگے اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے موجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا فیرون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی نو عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچھرے کی پوجہ کرنے لگے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورة البقرہ آیت تیرانوے میں فرمایا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچھرے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں کفر تھا اپنے مو سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے سورہ تعاہ آیت ستانوے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهکا الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنانسفنه في اليم من اسفا موسا نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نٹلے گا اور اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تُو اعتقاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راک کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں موسا علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تُو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو مجھے نہ چھونا بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک محلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے اور اپنے معبود یعنی بچھرے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تُو معبود خیال کر بیٹھا تھا موسا علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچھرے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے اس کے بعد موسا علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے پھر موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی قَالَ رَبِّ اغْفِرْنِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ موسا نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تُو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے بچھرے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ان کا ذکر سورة العراف آیت ایک سو باون میں ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ جن لوگوں نے بچھرے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں چنانچہ اسی وقت ان پر غزب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غزب اور زلت کا شکار ہوگئے اور زلت ان کا مقدر بن گئی جیسا کہ سورة الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے سورة الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا ان کی راہ نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی جن لوگوں پر اللہ کا انام ہوا ان سے انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین مراد ہیں جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے اور جن لوگوں پر غزب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں المغزوبِ عَلَيْهِمْ یعنی جن پر غزب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق پہ پہچان لیا اور پھر جان بوچ کر اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں اس کی قدرت کے دلائل موجزات اور عظمتِ الٰہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غزب نازل کر دیا الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا اور اسی کے سبب اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے اور یہ غزب ان پر ہمیشہ رہے گا یہودیوں کو دنیا میں کونسی زلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا حکم ہوا اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت چبون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو خود کو آپس میں قتل کرو اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قاتل سے مراد خود کشی نہیں ہے بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں تو انہوں نے تلواروں اور خنجنوں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد ستر تھی جب ستر آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے آجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہِ الہی میں بخشش کی دعا کی اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا لیکن یہ سزا ان کی زدی ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اپنے گناہوں کی معافی بانگی تو اللہ تعالی نے بھی ان کو معاف فرما دیا جیسا کہ اللہ تعالی سورة العراف آیت 153 میں فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا ان میں اللہ تعالی کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے لہٰذا سنو اور اطاعت کرو لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاقید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے انہوں نے جواب دیا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی زد پر اڑے رہے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت بانوے اور تیرانوے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ سُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی تم ہو ہی ظالم جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھے اہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے لیکن وہ اپنی زد پر اڑے رہے کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور موجزہ ظاہر کر دیا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا حرکت کرنے لگا پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا پھر ان کے سر پر آ پہنچا موسیٰ علیہ السلام تھکارے ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت تیرانوے میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْلِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْنَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو اسی طرح سورة العراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْقُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر مولک کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ محترم سامین ابھی آپ سونے کا بچڑا سن رہے تھے تین سوال میں آپ یہ سنیں گے بنی اسرائیل کے ستر منتخب آدمیوں کی کوہِ تور پر دیدارِ الٰہی کی زد اور کڑک کا عذاب بنی اسرائیل کو عرضِ مقدس فلسطین میں داخلے کا حکمِ الٰہی اور ان کا انکار میدانِ تیم میں بنی اسرائیل پر منو سلوہ کا نزور بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل اور گائے زبا کرنے کا حکمِ ربانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے سفر میں پر اثرار واقعات اور سیدنا حارون علیہ السلام کی وفات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ رسید کرنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور مدفن کا تذکرہ